استعداد دہشتگردی عدالت نے کار کی ٹکر سے چھے افراد کی حلاقت کے مقدمے میں کم عمر ڈرائیور افنان کے والد شفقت علی کی عبوری زمانت میں چار دسمبر تک توسیح کر دی ہے شفقت علی کہتی ہے کہ انہیں متاثرہ خاندان سے ہمدردی ہے لیکن مقدمے قتل کی دفعات شامل ہونے کے بعد وہ کس طرح افسوس کے لیے جاتے اُدھر کم عمر ڈرائیور کا نام سیاروں میں شامل کرنے کا کل عدم کا اقدام لاہور ہائے کٹ میں چیلنج کر دیا کیا ہے عباد الحق رہ پوچھ کر رہے ہیں کام عمر ڈرائیور افنان کے والد شفقت علی اپنی عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے استعداد دہشتگردی عدالت کی جج ابر گل خان نے زمانت کی درخواست پر سمات کی عدالتی استفسار پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم شامل تفتیش ہو گیا ہے واقعے میں ملزم شفقت علی کی گاڑی استعمال ہوئی شفقت نے اپنی گرفتاری کے خچے پر زمانت کے لیے استعداد دہشتگردی عدالت سے رجوع کیا ہے عبوری زمانت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ملزم شفقت نے کہا کہ انہوں نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا ہے قانون کے مطابق فیصلہ ہو گا کامو اور ڈرائیور کے والد نے کہا کہ متاثرہ خاندان کے غم میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں کچھ گنجائشتیں لہور ہائی کورٹ میں شہری نے رانہ سکندر ایڈوکیٹ کے توسط سے رجوع کیا ہے اور ایک درخواست دائر کی ہے جس میں نشاندہ ہی کی گئے کہ پولیس کامومور بچوں کا نام کریمنا ریکارڈ میں شامل کر رہی ہے حالانکہ چیف ٹریفک آفیسر نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ کامومور ڈرائیورز کا نام کریمنا ریکارڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا عدالت میں یقین دہانی کے باوجود بچوں کے نام سی آروں میں شامل کرنا تو ہی نے عدالت کے مترادف ہے